اسلام علیکم دوستو ویلکم تو یعسین بردیسی چینل ہائی ہوپ آپ سب امید ہو فیرگری سے ہوں گے تو جی ہاں فرنس آج کی ویڈیو میں میں کچھ بات کروں گا کہ جو ایسے افراد جو اپنی کنٹری میں بیٹھے ہیں اور وہ مائی ٹریول پاس کے تھروں ملیشیا میں انٹر ہو رہے ہیں تو اس سوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ انفرمیشن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں میں گزارش کرتا ہوں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے سب سے پہلے میں بات کروں کافی دوستوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا ہم آ سکتے ہیں ہمارے پاس ویلیڈ ویزا اور ہم اپنی کنٹی میں بھی بیٹھے ہوئے تو جی ہاں بالکل اب بینہ کسی مائی ٹریول پاس کے تھروں اگر آپ کے پاس ویلیڈ ورکنگ پرمیٹ ہے آپ کو مائی ٹریول پاس اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سیمپلی ٹکٹ بائے کرنی ہے اور سیدھ ہملیشی آ جانا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پہ جب آپ ٹکٹ بائے کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم آپ نے ہوم کورنٹائن ضرور اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو ہوتلوں میں جانا نہ پڑے آپ کو زیادہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے تو جیس کے بھی آپ مہیں سے ہوم کورنٹائن آپ سیون ڈیز کا فیفٹین ڈیز کا وہاں پہ اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں مزید ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جو کہ ویکسینیشن جو آپ کی اپنی کنٹری میں آپ نے لگوائی ہے اس کا سیٹیف کٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے موبائل میں ماہ سی جاترہ ضرور ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے آپ کو ائرپورٹ پہ وہ چیک کریں گے اگر آپ کے پاس وہ ماہ سی جاترہ اپ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے یہ ضرور کام کیجئے گا آپ ماہ سی جاترہ موبائل میں ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور امانس میں آپ کا اپنا پاسپورٹ کا کنپلی ڈیٹا ہونا چاہیے ملیشے میں آپ کی ڈوز لگی ہے یا نہیں لگی اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا سجسٹ آپ کے پاس ماہ سی جاترہ اپ ہونا چاہیے جس میں آپ کا پاسپورٹ کا ڈیٹا ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو پی سی آر جو نیگٹیو ریپورٹ ہے سیونٹی ٹو آورز کی وہ اپنے ساتھ ضرور لے کے آنے ہیں وہ یہاں پہ چیک کی جائے گی اس کے بعد آپ کو ائرپورٹ پہ بھی سکریننگ ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے بعد آپ ہوم کورانٹین کے لیے اپنی بتائی ہوئی جگہ پہ آپ ہوم کورانٹین کر سکتے ہیں ایسے بھائی جن کے پاس ویلڈ ور پرمیٹ تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا وہ میٹ ٹیول پاس کے ثرو ہی آ سکتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اپلائی آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ایجنٹ کے ثرو آپ نے لگوایا تھا ویزہ تو آپ میٹ ٹیول پاس اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کمپنی کے دوکومنٹس ہیں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلکل ایزی میتھڈ ہے میٹ ٹیول پاس ملیشیا آپ لکھیں وہاں پہ مگریشن کی ویب سائٹ آئے گی وہاں پہ جا کے میٹ ٹیول پاس اپلائی کر دیں فیفٹین ڈیز کے اندر وہ آپ کو ریسپانس کریں گے اگر آپ کا سیپٹ ہو یا ریجیکٹ ہو آپ کو سامنے پتہ چل جائے گا آپ کے پاس دوکومنٹ نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہی آپشن ہے کہ آپ ویٹ کریں یکم جنوری سے انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی بورڈرز اوپن ہو رہے ہیں تو جیسے ہی وہ اوپن ہوتے ہیں آپ وہاں پہ سوشل ویزر پاس لے کے ملیشنلی میں انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ انفارمیشن کچھ سوالوں کے جواب جو مجھے پوچھے گئے کافی دوستوں کی جانب سے تو آئی ہوبی یہاں پہ کلائرفیکیشن ہو چکی ہوگی تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ